اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپی سب کو بہت بہت عید مبارک آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی ایزی اور آل ٹائم فیورٹ اسپیشلی عید پر یہ بہت دادا بنائی جاتی ہے شیر حرما کی ریسپی دینے جا رہی ہوں اور میرے چینل پر اس سے پہلے بھی شیر حرما کی ریسپی موجود ہیں آج میں تھوڑے ساپ کو ڈیفرنٹ ریسپی دے رہی ہوں اور یہ ہے جیس کی فائنل لک یہ بہت ہی چھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے تو آئیں شروع سٹارٹ کرتے ہیں انگیڈنٹ سب سے پہر آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ ون میٹ لیٹر میں نے دیئے پھول فیٹ ملک لیا ہے اور لڑی میں وائل کر چکی ہوں لیکن اب میں اس کو دوبارہ سے وائل کروں گی حاف کا میں نے سمائیاں دیتی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سے میں نے ان کو کٹ لیا ٹو ٹی بل سپون یہاں پہ لیے رہی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس سخت خجور تھی چھواریں نہیں تھیں چھواریں بہت بہت درائی ہوتے ہیں مجھے ایسا بھی پسند نہیں ہے تو میں نے اس لئے درمیانی خجور لیتی چاند پر ہری رائچیاں لیں گے چینی چینی آپ ہس بے ضرورت یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون یہاں پہ لیا تھا دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ بناس پتی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں بھی ٹو ٹی بل سپون میں شامل کر دیا ہے پین میں ڈال دیا ہے سب سے پہلے سمائیوں کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور فلیم میں نے بہت زیادہ لوگ کر دی تھی آپ نے اس کو میریم فلیم پر بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ہی جلدی جلنے کا ان کو ڈر ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے بہت ہی صبر کے ساتھ ان کو فرائے کرنا ہے اور بلکل لوگ فلیم پر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے تھوڑا سا ارام ارام سن کو کرنا ہے یہاں پہ دوسری سائی پہ میں نے چڑھا دیا تھی تاکہ یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے سوائیاں ہماری بھن گئی تھی اب میں نے شامل کر دی ہے اس میں خجور بادام اور چھوٹی لائچی اچھا یہاں پہ آپ چھوٹی لائچی ثابت کی جگہ چھوٹی لائچی کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ثابت رکھی تھی میں آپ کو اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں جی طریقے سے میں شیئر فرما بناتی ہوں اگر آپ چھوٹی لائچی پیس کے ڈالنا چاہتے ہیں اس کے دانے تو آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دو میرٹ پہ لگے تھے مجھے اور تمام چیزیں بہتی اچھی طرح سے بھون گئی تھی اوورکک بلکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی اپنے فلیم دیز کرنی ہے اور بلکل پرفیکٹ بھون گئی تھی باقی پیسے بھی چیزیں ہم بعد میں شامل کریں گے یہاں پہ جی دودھ بائل ہونا شروع ہو گیا تھا دودھ کو ہم نے دو تین منٹ بائل کرنا ہے اس کے بعد جو ہیں ہم نے باقی چیزیں اس میں شامل کرنا شروع کرنی ہے یہاں پہ جی دودھ پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے تھے اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں جو میں نے فرائی کی ہیں چیزیں جس میں سوائیاں ہیں بادام ہے اور چھوٹی لائچی ہے یہ تمام چیزیں ڈال دیں اور یہ تھوڑ اسی پکنا سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں باقی جو پیسے بے بادام ہیں اور ناریل ہیں وہ بھی ڈال دیں گے تو یہاں پہ جی پکنا شروع ہونے لگا تھا پکنا شروع ہو گیا تھا اور اب میں شامل کر رہی ہوں بادام اور ناریل بسا ہوا اس سے آپ کی بڑی ٹھک کانسسنسی بنتی ہے شیر خورمہ اور جلدی بھی ریڈی ہوتا ہے اس لئے میں اس طرح سے ڈالتی ہوں اگر آپ پیسے بھی بادام نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ ناریل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی مرتی ہے یہاں پہ جی اب میں شامل کر رہی ہوں چینی چینی میں تھوڑا اتیا سے ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ کافی ٹھک بنتا ہے تو چینی جو ہے وہ کافی تیز ہو سکتی ہے اس سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کی تھی چینی اور یہاں پہ اس کو پکنا سٹارٹ ہو گیا تھا دوبارہ سے دو تین منٹ جو ہے میں نے اس کو تیز آنچ پہ پنایا تھا اس کے بعد میں نے اس کی جو ہے وہ میڈیم کر دی تھی فلیم مشکل سے دس منٹ لگتے ہیں اور بہت ہی مددار سا ہمارا جو شیر فرم ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ ٹھک ہو جائے گا تو آپ نے اس لئے اس کی ٹھکنس کا دھیان کرنا اس کو خید کی طرح بلکل گاڑا بھی نہیں کرنا اور بلکل پتلا بھی نہیں رکھنا میڈیم ہونا چاہیے ہیں یہاں پہ جی پکتے ہوئے چھ سات منٹ ہو گئے تھے ہمارے شیر فرم ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی لک میں آنا شروع ہو گیا ہے یہ بس اس کے بعد میں نے دو تین منٹس کو اور پکایا تھا اور بہت ہی مددار تھا شیر فرم ہمارا ریڈی ہو گیا تھا تو یہاں پہ جی بس فائنل اپنی لوگ کی طرف جا رہا ہے شیر فرم تو بس میں اسے ڈی شاور کرتی ہوں اور آپ کو دیکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت ہی مددار سی بہت ہی ایزی سی آل ٹائم فیورٹ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو میرے شوینر آشار ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ آشار 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 ریسپی تک کے لیے 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 موسیقی